نمازکا دوستو میں ہوں شرمیلی راج اور آپ سب کا سواگت کرتی ہوں ویلیڈا لائف میں دوستو ہم میں سے ایسا کون ہے جو بالوں کے پرابلم سے پریشان نہ ہو اور اس کے لئے ہم کیا کچھ نہیں کرتے دوائیاں کھاتے ہیں دوائیاں لگاتے ہیں سپا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور کیا کچھ نہیں مہنگی مہنگی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں لیکن پھر بھی پرابلم وہی کا وہی ہیل تھننگ، ہیر فال، پچز آن دی سکیلپ، ڈانڈرف، گریئنگ آف ہیر یہاں تک کی سکول کے بچوں کو بھی گریئنگ آف ہیر کی پرابلم شروع ہو گئی ہے لیکن اب آپ کو ان پرابلمز کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں آپ کی فکر ہے اور اس لیے ہم آپ کی لئے لے کر آئے ہیں ویلیڈا ویلیڈا ویلنس ایک ایسا ویلنس سینٹر جو پچھلے پچیس سالوں سے لگاتار سکن اور ہیر کی سماسیاوں کا ندان کر رہا ہے ہیلتھ اینڈ ویلنس کے کشتر میں ایک ایسا نام جو اپنی انتراشتری اصبر کی کنمتہ اور ریسرچ کے لئے پرسیدھ ہے آئیوروید اور ہومیوپیتھی کے ساتھ موڈن ٹیکنیکز کا سماویش کرنے کے بعد جو اپچار نیتیاں تیار ہوتی ہیں وہ ویلیڈا کی پہچان ہے ویلیڈا ویلنس میں اچھ شریڈی کے ریسرچر ڈاکٹرز ویبک اور پارمپری چکت سیے بیدیا کے بشے شکی اپنی سیوائیں دیتے ہیں جس سے ویلیڈا کے پروڈکٹس سائیڈ ایفٹ رہے سرموتم شریڈی کے بنتے ہیں جن کا اپیوک کرنے کے بعد پریناہ منچہہ پراتھ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ویلیڈا انتراشتری اصبر پر سب سے سفل برینڈ مانا جاتا ہے ویلیڈا کے 183 پروڈکٹس بھارت میں ہی نہیں بلکہ ویشو کے کئی دیشوں میں جیسے ساؤتھ کوریا سوچزر لینڈ ہونگ کانگ یو ایسے ملیشیا یوکے یو ایی جیسے انیک دیشوں میں پرسیت ہیں سمسیاؤں کو ایکسپرٹس کی دیکھ ریکھ میں چنا جاتا ہے اور نرمان ہوتا ہے ایک ایسے پروڈکٹ کا جو آپ کی سکن اور ہیر پروڈمز کے ٹریٹمنٹ کے لیے پربھاوی ستھ ہوتے ہیں آپ کی سکن اور ہیر پروڈمز کے لیے ویلیڈا ویلنس اپنے پچیس سالوں کے انہوں کے ساتھ ہر دم آپ کے ساتھ ہونے کا وعدہ کرتا ہے ویلیڈا ویلنس ایک ایسا ویلنس سینٹر جو لگتار پچیس سالوں سے سکن اور ہیر کا کیر کر رہا ہے ویلیڈا کے ایک سو تیرہ سی پروڈکٹس الگ الگ دہا کی سکن اور ہیر پروڈمز کے ٹریٹمنٹ کے لیے بیسٹ ہیں آج ہمارے بیچ ہیں سائن بائیو سکن اینڈ ریسورٹ سینٹر اور بیلیڈا سکن اینڈ ہیر انسٹیوٹ سے جڑی جانی مانی ہومیوپیتی ایکسپورڈ ڈاکٹر سیمہ بالی میڈیسن کے کشتر میں اُل لیکھنیے یوگدانوں کے لیے آپ کو کئی اوورڈ سے سمبانت کیا گیا ہے ویلیڈا ویلنس کا مشن ہے ایک سوست سماج دوستو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ہیر پروبلمز کے بارے میں آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر سیمہ بالی جو کی پچھلے پچھس سالوں سے ہیر ان سکن کی ایکسپورٹ ہے سو لیٹس ویلکم ہر ٹو آر شو ڈاکٹر بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے شو پر سو ڈاکٹر آپ ہمیں یہ بتائیں کی ہیر پروبلمز ہوتے کیوں ہیں دیکھیں ہیر جو ہمارے کراوننگ گلوری کا درجہ لے کے آتی ہیں تو ہیر ہم دیکھتے ہیں ہر ایج گروپ میں اس کا ایک اپنا ایمپورٹنس ہوتا ہے فرس ریجن ہوتا ہے کہ ایک تو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارے سکالپ کو سکن پر پر اس کے ساتھ سکن بہت سارے ایسے فیچرز ہوتے ہیں جو کی فیزیولوجیکل اس کے اندر جیسے آپ دیکھتے ہیں سکیلنگ ہوتی ہے یا اس طرح کی جو کی نارمل ہماری توجہ کو سوست رکھنے کے لیے چیزیں ہماری سکریٹ ہوتی ہیں پر اگر اسی کو ہی کسی بھی طرح کا اس میں بدلہ آنا چال ہو جائے یا ہمارے ایکسٹرنل کیر میں کہیں کوئی بدلہ آواتا ہے تو یہی سمسیاہ کارن کرتی ہے جو نارمل ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے فرسٹ پرابلم جو افیکٹڈ ہے وہ ڈینڈروف کا سمسیاہ رہتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بالوں میں بہت سے سکیلز آگئے ہیں اور یہ ویسے تو فیزیولوجیکل ہے نارمل ہے پر اگر اس کا بہت زیادہ اس کے اندر ڈیپوزٹس ہو جاتے ہیں تو یہی ہمیں فردر ڈیمیج کر دیتی ہے اور یہی پروڈیوز کر دیتی ہے ڈیزیزز کو اسی طرح اگر بہت ایکسٹرنل میں ہو جاتی ہے تو یہی کاؤز بنتا ہے آپ کا ہیئر لوس کا اور ہیئر لوس بھی بہت ساری ورائیٹی پھر آ جاتی ہیں اور پھر ہم ساری ڈیزیزز میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں سورائیسی سکالپ کا ہو گیا یہ اس طرح کی ریلیٹڈ ایک پروڈلم سے جوڑی ہوئی سیکنڈری پروڈلم سب مکس ہو جاتی ہیں جس سے کہ اگر ہم اپنے بالوں کو اچھی طرح سے رکھیں چل کر سکتے ملکل جنہیں ڈیڈرف ہو جاتا ہے اور وہ بہت سارے شیمپو سٹرائے کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی ڈیڈرف جاتا نہیں ہے سو وڈ ڈیڈرف جاتا نہیں ہے سو وڈ ڈیڈرف جاتا نہیں ہے سو وڈ ڈیڈرف چطہ نہیں ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کی آپ کا نورمل ہائیجینی کلیننگ سے بھی نہیں جا رہا ہے تو ہمیں اس کے اندر یہ دیکھنے کہ کوئی نہ کوئی اس میں سمسیا تو نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سبورک ڈرمٹائٹس ہو جاتا ہے انفلومیشن ہو جاتی ہے تو وہ صرف صرف ڈینڈرف ہی نہیں دیکھیں گے آپ دیکھیں گے آئی بروز پہ بھی سکیلنگ آ گیا آپ کے آئی لائشز پہ بھی آ گیا آپ کے نیک کے دوسرے ریجنز بھی آپ کو ایکسپوس کریں گے تو اس طرح کے اندر آپ دیکھیں گے کی جو سکیلز ہے جو ڈینڈرف ہے وہ سمال فائن سے لے کر کے تھک یلو کلر کی سکیلنگ ہو جائے گی تو اس طرح کی جو ڈینڈرف ہے تب ہی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان رہتے ہیں وہ آئیڈنٹیفائی تو کرتے ہیں ہماری ڈینڈرف ہے پر یہ ڈینڈرف نہیں ہے یہ ان کی دوسری سمسیا ہے جس کے لیے ان کو کونسیچوشنلی انٹرنلی ایرسٹ کرنا ہے اپنے کاؤز کے لیے اور اگر ان کے کاؤز ایرسٹ ہو جاتی ہیں تو وہ ڈینڈرف کی سمسیا سے چھٹکارا پا سکتے ہیں کیسے مطلب اتنا سیویر اگر ڈینڈرف ہو گیا ہے تو وہ آپ کیسے کس طرح سے چیٹ کرتے ہیں ڈینڈرف کی کارنا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پیشن کا اس سے کیا پرابلم آئی ہے کی بولڈنیس تو نہیں آگئی ہے اور کس ریجن پہ آگئی ہے فرنٹ میں آگیا ہے یا ورٹیکس ویجن پہ آگیا ہے اور اس کے ساتھ دوسری اس کو کوئی سمسیا اور تو نہیں ہے ڈینڈرف کی محاسے بھی ہیں چہرے پہ انچاہے بال بھی ہیں دوسرے کریکٹرسٹک سارے ہو جاتے ہیں وہ ایک انڈروجن ہمارے جو نورمل ہمارے سسٹم میں سکریٹ ہوتا ہے کیا وہ دوسری کریکٹرسٹک سو نہیں ہیں جو کی ہمیں انڈیکیشن دے رہی ہے دوسری سمسیاں کو دیئے تو آپ کے پاس فرس لائن او ٹریٹمنٹ وہ کہتا ہے کہ میری ڈینڈر بہت سارے میں نے شامپوز یوز کیے کیونکہ صرف آپ کی سمسیاں ایکسٹرنل اپلیکیشن میں نہیں ہیں کیونکہ آپ کی پرابلم شریر کا کوئی بھی کاریشی لنگ ذمہبار رہ سکتا ہے آپ کے سمسیاں کے لئے سمسیاں کو آپ جی کرتا ہے جی سوری ٹو انٹرپ اس سے پہلے ہم کی آگے باتچت کریں ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہم دیکھتا ہے وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہلو جی جی میں وجندر بات کر رہا ہوں وجندر جی جی تھانکیو فور کالنگ وجندر جی آپ کہیے سیما جی سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں میری بالوں کی بہت گھن سمسیاں ہے میرے بال بہت روکھے ہیں اور گچھے بن جاتے ہیں تو میری بالوں کی سمسیاں ہے تو میں کافی پروڈکٹ use کر چکا ہوں پر کسی پروڈکٹ سے مرے کو فائدہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے میں اتنے پروڈکٹ use کر رکھتے ہیں آپ تو پروڈکٹ پر use کرنا شخص کا وشواس کے کابل نہیں رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پروڈکٹ پر وشواس کیسے کروں کہ اس بار بھی ایسا نہیں ہو میرے ساتھ تو ان کا بالوں کے اندر بہت سارا فال کرتا ہے یہ کتنے سمیسے ہے سمجھ سے آپ کو پچھلے تین چار سالوں سے ہو رہا ہے اور پورے بالوں میں پورے سکالپ میں سے ہو رہا ہے یا کسی پرٹیکولر پورشن سے بال آپ کے نکل رہے ہیں نہیں وہ پرٹیکولر پورشن سے نہیں ہے بال گچھے گچھے بن جاتے ہیں کافی روکے ہو گئے ہیں بال میرے اور کچھ ٹوٹتے بھی ہیں بال آپ کے ہاں عبیس بات ہے گچھے بن جاتے ہیں تو کبھی سلجھانے پر ٹوٹتے ہیں ہی ہو اور آپ کا عمر کتنا ہے میرا عمر 32 ہے دیکھئے جو بال ہوتے ہیں ہمارے اس کے اندر الگ الگ کونسیچوشن ہوتی ہے کہ ڈرائی ہیں اوائلی ہیں نورمل ہیں یہ کومبینیشن ہیں تو اگر آپ کے بالوں میں گچھے بن جاتے ہیں اور سلجھانے میں سمسیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر آپ کو بالوں کے اندر جو نورمل سکریشن سونی چیئے اس ایج گروپ کے اندر وہ میسنگ ہے تو ایک تو آپ نے اپنے ایکسٹرنل دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ریگولرلی کنگی کرنا ہے جس سے کہ اندر نورمل جو نچول سکریشنز ہے آپ کے بالوں کو لبریکیٹ کریں اور اگر آپ دیکھیں ہمارے جو بال ہوتے ہیں اس میں بہت سارے بانڈز ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں ڈائی سلفائیڈ بانڈ ہائیڈروجن بانڈز ہوتے ہیں اور جو ہائیڈروجن بانڈز ہوتے ہیں بہت ویک ہوتے ہیں جیسے بھی آپ کے بال ہلکے سے گیلے ہوں گے تو یہ بانڈز ٹوٹ جائیں گے اور یہ فردر کاؤس کریں گے ڈامیج آپ کے بالوں کے لئے تو ایک تو آپ نے بالوں کو کومنگ ریگولرلی کرنا ہے اور جتنا بھی آپ نے گیلے بالوں میں اپنے بالوں کے اندر سلجھانا نہیں ہے بلکہ اس کے اندرہ وائیڈ لکڑی کا کوم لے سکتے ہیں جس سے کہ اس کا جو ٹانگلنگ کا آپ مکانیز ٹانگلنگ کا مکانیز